شروعات کرتے خبروں کی ایک بڑی خبر گریٹے نوڈا سے آ رہی جہاں پر بھٹا پارسول کے کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے کسان آندولن میں درچ دو اور مقدمیں واپس ہوئے ہیں جیبر ویدھائی تھاکور دھیریندر سنگھ نے شاسن کو دراصل ایک پتر لکھا تھا اور آندولن کے دوران دو جوان اور دو کسانوں کی موت ہوئی تھی بھٹا پارسول سمیت چار گاؤں کے کسانوں کو فلال یہ راحت کہی جا سکتی ہے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر آندولن کے دوران دو جوان اور دو کسانوں کی موت ہوئی تھی اور اب خبر یار یہ کہ بھٹا پارسول سمیت چار گاؤں کے جو کسان ہیں ان کو راحت ملی ہے تو گریٹے نوڈا سے بڑی خبر ہے کسان آندولن میں درج دو اور مقدمیں جن کو فلال واپس لیا گیا ہے جو جیور کے ویدھائی تھاکور دھیریندر سنگھ نے شاسن کو ایک پتر لکھا تھا ندیم ہمارے سمبادہ تھا اس خبر پر فولائن پر جوڑیں ندیم کیا جانکاری اس خبر کے بارے مہور چار گاؤں کے کسانوں کو بھٹا پارسول سمیت یہ بڑی راحت کہی جا سکتی ہے اور کیا اپ ڈیٹ ہے اس خبر کے بارے میں ساتھا کسان آندولن میں دو جو ہے دو جو اور دو جوان دو جوان اور دو کیسانوں کی موت ہوئی تھی اور لمبے سمیع سے کسانوں کی مانگ چل لی تھی کہ ان پر جو درج مقدمیں ہیں وہ واپس لیا جائے جائیں جو جیور کے ویدہ ہے ٹھاکو دھریندر سنگھ انہوں نے پتر جو ہے بکسہ منتری کو لکھا تھا اور اس کے کسانوں پر مقدمے جو درد ہوئے ہیں ان کو واپس لینے کی بات کہی تھی اور جو ہے اب چاکر کہیں کسانوں کو رہت ملی ہے چار گاؤں کی کسانوں کو رہت ملی ہے ان کے اوپر جو مقدمے تھے وہ واپس لینے کی بات کہی گئی ہے چلے بہت شکریہ آنیدیم اس تمام جانکاری کے لیے تو جو مقدمے تھے ان کو اب واپس لیا جائے گا تو کسان آندولن میں دو اور جو مقدمیں درج ہوئے تھے ان کو اب واپس لیا جانا ہے دراصل جیور کے جب ادھائک تھاکور دھیرن سنگھ نے انہوں نے شاسن کو پتر لکھا تھا مکمانتری سے مانگ کی تھی اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو مقدمیں تھے ان کو اب واپس لیا جائے گا خبروں کے نشپکش وشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپڈیٹ